جنت میں اپنی ماں سے کیسے مراکات ہوگی وہ منظر کیسا ہوگا جنتی لوگ دنیا سے جانے والے سے سب سے پہلے کیا سوال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیز اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتدار آتے ہیں اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممگن اور محال ہو جاتا ہے محترم ناظرین جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ورنہ دنیا کی آلہ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی ناختم ہونے والے زندگی میں بھی ہمارے لیے اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی یہ احادیث کی روشنے میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح اللیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتے داروں کی بارے میں معلوم کرتی ہیں اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد اللیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتے دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں ارشاد باری طائلہ ہے اے میرے بندوں آج تم پر نہ کوئی خوفتاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں وہ ہر چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے محترم ناظرین ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہائیہ کی جائے گے جس کی وہ خواہش کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے نوائت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے صفیہ دریش میں کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جات تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح معتر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے امدہ خوشبودار مش اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا امدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلان آدمی نے کیا کیا اور فلان آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشہول ہیں پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو کب کمر چکا ہے اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا محترم ناظرین پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آعمال تمہارے ان رشتے داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں اگر نیک عمل ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے پس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے اس طرح ان پر گناہگاہ شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتے دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سباز کو ایک ساتھ رکھا جائے گا سورة تور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کم ہی نہیں کریں گے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام میں بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے اگرچہ یہ اولاد اپنے عمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک عمال کیے ہوں گے جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا ہی میں اللہ سے معافی مانگ لی ہو اور صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا جہاں اللہ عزوجل ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والے عامال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام عامال بھلا دیے جائیں کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی اور ایک مومن اور ایک جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی جیسا کہ سورہ باقرہ کی آیت نمبر پچیس میں رشاد باری طالع ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ میں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گی مہدرم ناظرین ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں رشتداروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا اور پھر دونوں تکیا لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں چگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطاق فرما دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائش و گفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس پی دیتے مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے تھے امام اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبصم فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام کو یہ اگاہ کیا کہ روز عماشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہس کر واقعے کا احوال بیان کیا مخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علی حدیث مبارک یوں بیان کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں کون جنت کی اندر داخل ہوگا یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے بھائی نکلے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ واپس لارٹ کر ارز گزار ہوگا اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا جنت میں چلا جا لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں جا کر پھر گمان کرے گا کہ شاید یہ بھی بھری ہوئی ہے پس وہ واپس لوٹ کر پھر ارز کرے گا اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جا اور جنت میں داخل ہو کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے دس گناہ زیادہ حصہ ہے یا فرمایا تیرے لیے دس دنیاوں کے برابر حصہ ہے وہ عرض کرے گا اے اللہ کیا مجھ سے مزہ کرتا ہے یا مجھ پر ہستا ہے حالانکہ تو حقیقی مالک ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ہوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور کھسرتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی پھر وہ دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت ادا فرمائی ہے کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت ادا نہیں فرمائی پھر اس کے لئے ایک درخت بلند کیا جائے گا وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا وہ ارز کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا مہاہدہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اسے صبر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بچائے گا پھر اس کے لئے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کئی زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی ارز کرے گا اے میرے پروردگار مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سائے حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا اور اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دیا تو پھر تو اور سوال کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا تاہم اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ معذور ہوگا کیونکہ وہ ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے قریب کر دیں گے وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کا پانی پیے گا پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہ آدمی کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں کرے گا وہ ارز کرے گا ہاں اے میرے پروردگار اب میں اس کے بعد اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں کروں گا اللہ اسے معذور سنجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا کہ جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا تو وہ پھر ارز کرے گا اے میرے رب مجھے اس میں داخل کر دے تو اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم تیرے سوال کو کون سے چیز روک سکتی ہے کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائیں وہ کہے گا اے رب اے رب العالمین تم مجھ سے مزاق کرتا ہے یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں ہس پڑے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہسا لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہسے تھے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہسنے کی وجہ سے جب وہ آدمی کہے گا کہ آپ رب العالمین ہونے کے باوجود مجھ سے مزاق فرما رہے ہیں تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مزاق نہیں کرتا مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کی ازمائش میں کامیاب و کامران فرما کر جنت میں داخل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نانویں ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں